کسی کی بھی شان بیان کرنے کے لیے کسی اور کی بیعدبی کی ضرورت نہیں ہوتی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے پیر کی شان تب ہی صحیح طرح بیان ہوگی جب دوسروں کی بیعدبی ہوگی وہ ایک بندے سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ اپنے پیر کی شان ایسے بیان کرتے ہیں کہ آپ تو بڑے بڑے اولیاء کرام کی شان ان سے کم کر دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں آپ شان کو ایسا آپ کیوں کرتے ہیں تو وہ کوئی بے وقوف ہے تو وہ کہنے لگا کہ ظاہر ہے جیسے میرے پیر کی شان ہے ایسی شان تو کسی کی ہے ہی نہیں تو اس لیے میرے پیر جیسی شان تو ہے ہی کسی کی نہیں اس لیے میں سب کی شان گھٹا دیتا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ اپنے پیر کی شان بیان کرے اور باقیوں کی شان کم کرے مقابلے کروائے یہ جاہل ہے جو کسی صحابی کی شان بیان کرے اور باقیوں کی شان میں بے عد بھی کرے وہ جاہل ہے جو شان رسالت بیان کرے حضور کی شان بیان کرے اور باقی نبیوں کی شان میں بے عد بھی کرے وہ جاہل ہے جو اللہ کی شان بیان کرے اور نبیوں کی شان میں یا حضور کی شان میں بے عد بھی کرے وہ جاہل ہے کسی منصب کسی مقام کسی شخصیت کسی عہدے کی شان بیان کرنے کے لیے ہرگز ہرگز یہ ضروری تو یہ بالکل نہیں کہ کسی اور کی بیعد بھی کی جائے بلکہ اگر بیعد بھی کی جائے تو وہ سراسر جہالت ہوتی ہے اور جس ہستی کی شان اب جیسے حضور غوث العظم کی مثال ہے حضور غوث العظم کی شان اگر کوئی ایسے بیان کرے کہ حضرت خاجہ مہیندین چشتیج میری خاجہ خاجگاہ ان کی شان میں بیعد بھی کر دے اور غوث العظم کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرے تو بے وقوفی ہے کیونکہ ان کی شان خاجہ خاجگاہ سے زیادہ ہے یہ بتایا کس نے یہ تم نے بتایا یہ تو خاجہ خاجگاہ نے خود بتایا ہے